نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں اللہ کی جانب بلایا ہے دنیا کے اندر مسلمان کا اور غیر مسلم کا فرق یہ ہے کہ مسلمان نظریاتی ہے عقیدے والا ہے اور جو مسلمان نہیں ہیں وہ نظریاتی نہیں ہیں یہ ایک فرق ہے نبی پاک علیہ السلام دائیہ اللہ ہیں نبی کریم علیہ السلام نے نہ ہمیں نظریہ دیا ہے نظریہ حضور نے ہماری سوچوں کو بدلائے ہمیں نظریاتی بنایا ہے دنیا میں ایک نظریہ یہ ہے کہ ہم نے جو محنت کرنی ہے جو کوشش کرنی ہے جو کاوش کرنی ہے جو کما لینا ہے وہی صرف ہمارا ہے عقل کے زور پر علم کے زور پر ٹیکنالوجی کے زور پر میڈیکل کے زور پر ہم نے چلنا ہے اور یہ اسی پر فقط بھروسہ کریں گے تو پھر آگے بڑھیں گے معاذ اللہ یہ عام نظریہ غیروں کا ہے مسلمان کا کیا نظریہ ہے مسلمان کا نظریہ ہے کہ کوشش کرنا انسان کے ذمہ ہے باقی ہونا وہ ہے جو راب نے چاہنا ہے یہ نظریہ ہے عقیدہ توحید ایک نظریہ ہے جب رب چاہے گا جتنا چاہے گا جس کو چاہے گا اپنے فضل سے عطا فرمائے گا یہ ایک نظریہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل محنت کا حکم دیا جد و جہد کی بات کی ہمت کی بات کی لیکن فرق کیا ہے کافر بھی محنت کرے گا ہم بھی محنت کریں گے فرق یہ ہے کہ وہ اسباب سے نتیجہ چاہتا ہے مومن کی یہ شان ہے کہ وہ ساری محنت کر کے نتیجہ اپنے رب کریم پر چھوڑ دیتا ہے ہمارے ساتھ آہستہ آہستہ یہ ہوا ہے کہ جدید دور آیا اس دور کے اندر لوگ مادہ پرستی کی طرف بڑے علم پر ٹکنالوجی پر میڈیکل پر اپنی کاوش پر اپنی اکل پر اتنا بھروسہ کیا کہ وہ اس طرح کی بولیاں بولنے لگے جس طرح کی بولیاں غیر بولتے تھے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی ہر چیز اپنے رب کے حوالے کر دینی ہے تمہاری ساری کی ساری توجہ اور تمہاری مکمل توجہات کا مرکز اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے آپ کبھی گوھر کریں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مضمون کو ہمیں کس طرح سمجھاتے ہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم رب پر بھروسہ کرو گے نہ تو وہ تمہیں اسی طرح رزق دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کرتا ہے کبھی اس حدیث کے حسن پر غور کریں پرندے کی کتنی تلیم ہے کونسا کام سیکھا ہے گھر سے نکلے تو اسے پتہ ہے کس دفتر میں جانا ہے اسے پتہ ہے کہ میں نے کہا نوکری کرنی ہے نکلنا بہرحال شرط ہے نکلنا اس نے ہے حضور فرماتے ہیں نکلو پر تمہارا بھروسہ رب کریم پہ ہو جب تم لوٹو گے تو اسی طرح تمہیں روزی دے گا جس طرح پرندوں کو عطا کر دیتا ہے ہم نے نظریاتی بننا ہے نظریاتی ہمارا سارا دھیان بندوں کی طرف ہے ساری توجہ مالداروں کی طرف ہے سارا خیال سیٹھو نوابوں کی طرف ہے سارا میلان ہمارا بزنس کی طرف ہے سارا یہ سارا نہیں ہونا چاہیے تھے ہاتھ کارولے پر دل یارولے یہ میلان سارا نہیں ہونا چاہیے تھا حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ بھروسہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ اسلام ایک روحانی دین ہے یہ آپ کو قلبی قرار دیتا ہے سکون اتا کرتا ہے آپ جب کچھ چیزیں اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا بڑی ساری چیزیں دوستوں پہ نہیں چھوڑی بڑی ساری رشتہ داروں پہ نہیں چھوڑ دیتے مجھے پہنچ پڑیں گے بڑی ساری ماں باپ پہ نہیں چھوڑ دیتے بڑی ساری جوان اولاد پہ نہیں چھوڑ دیتے ادھر ادھر جو اتنی توجہ کرنی ہے تو سارا کچھ رب پہ کیوں نہ چھوڑ دے اللہ پہ کیوں نہ چھوڑ دے دیکھو اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی باقاعدہ اور جس جنگ کے اندر اللہ کے فضل سے مسلمانوں کو وہ کامیابی ہوئی وہ کامیابی ہوئی کہ اس کی اثرات آج تک باقی ہیں میں نے ذمہ داری سے کہا ہے آج تک اس کی اثرات باقی ہیں وہ جنگ کونسی ہے جنگ بدر آپ بولیں نہیں جی میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں بچے بھی اور آپ دوست جو بڑے ہیں وہ کبھی کام بتائیں بچوں کو تو اشارے سے چوب کرنے کا اشارہ یہ ہے اس کو سیکھ لیں آپ بولے نہیں بولنے سے تو جو چوب کر آنے والے ہوتے ہیں ان کا شور زیادہ ہو جاتا ہے آپ میری بات پہ غور فرمائیں میں بڑی اہم بات کر رہا ہوں اور چونکہ میں تھوڑی تقریر کرنے کا قائل ہوں اس لیے میں چاہتا نہیں کہ کسی چیز کو کہیں روکا جائے بس بات ہو جائے تسلسل سے جنگِ بدر کے اندر تلوار تلوار سے نہیں لڑی صرف نیزہ نیزے سے نہیں لڑا صرف برچی برچی سے نہیں لڑی جنگِ بدر میں دو نظریہ تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے دو نظریہ ایک نظریہ کفارِ مکہ کا تھا وہ کہتے تھے کہ ہم اونٹ بہت سارے ساتھ لے کے آئے ہیں ہر روز ایک اونٹ زبا کریں گے مازاللہ شرابیں پیئیں گے موج کریں گے ان کا یہ نظریہ تھا کہ ایک بندے کے پاس تین تین قسم کا اصلہ تھا تلوار بھی ہے نیزہ بھی ہے تیر بھی ہے اس طرف کیا تھا اس طرف وہ اکہ زار بندہ یہاں تین سو تیرہ اور جب سواریوں پہ سفر کر رہے تھے تو انہوں نے سواریوں فضیبہ کر کے کیا کھانی تھی ایک ایک سواری پہ دو دو تین تین لوگ سوار تھے حال یہ تھا کہ چھے زرہیں اور آٹھ تلواریں اب انسان یہ یہ ذہن میں بات بٹھائیں کہ انسان جب اپنے مقابلے میں طاقتور بندے کو محسوس کرتا ہے تو ذہنی طور پر ہی کمزور پڑ جاتا ہے یعنی بندوق آپ کی یہاں گردن پہ رکھ دی جائے تو بہت بڑا بہادر کہلانے والا آدمی بھی پورا کام جاتا ہے جب ذہن بان جائے نا کہ میرے سامنے تین گناہ زیادہ فوج کھڑی ہے اور اس لے سلیس ہے بندہ نفسیاتی طور پر ہی کمزور ہو جاتا ہے ذہنی طور پر ہی لیکن یہ تین سو بارہ اور تیرہ کمزور کیوں نہ ہوئے یہ گبرائے کیوں نہ جب ابو جال نے رات کو بندے بھیجے نا اس نے کہا جاؤ جا کے پتہ کر کہ وہ مسلمان کتنے ہیں تو جاسوس نے جا کے کہا کہ جناب وہ تین سو تیرہ ہیں اتنا تھوڑا سا اسلہ ہے تھوڑی سی سواریاں ہیں تو ابو جال کہنے لگا ان سے لڑائی کیا کرنی ہے انہیں صبح نہ گھوڑوں کی اونٹوں کی پشتوں پہ باندھ کے مکے لے جائیں گے یہ خوش فہمی دیکھو یہ مو اور مسور کی دال وہاں لے جائیں گے اور لے جا کے نہ وہاں ان سے بات کریں گے تو وہ جو جاسوس تھا نا وہی بول پڑا کہنے لگا سردار پوری تو سن لے بات اس نے کہا پوری بات کیا ہے کہا پوری بات یہ ہے کہ ہیں تین سو تیرہ پر سب کا شہید ہونے کا ارادہ ہے کشتیاں جلا کے آئے ہیں بندہ کمزور پڑھنے والا ایک بھی نہیں اب نظریہ لڑا نظریہ کیا تھا کہ حضور نے فرمایا تھا میرے رب کا بادہ ہے وہ تمہاری مدد کرے گا اور پھر اللہ نے مدد کی اللہ فرماتا ہے میں نے تمہاری مدد کی میدانِ بدر میں تم تو کمزور تھے نظریہ لڑا تلواریں ہار گئیں تیر ہار گئے نیزے ہار گئے برچیاں ہار گئیں اور رسول اللہ نے جو نظریہ دیا تھا وہ نظریہ جیت گیا بھروسے والے لوگ جیت گئے جب تک مسلمان میں بڑے درد سے کہتا ہوں ہمارے گھروں میں سیاست چلتی ہے بچے میری مٹھی میں رہے ہیں سسرال وائلے میری مٹھی میں رہے ہیں کوئی نہیں رہتے مجھے ایک بزرگ کہنے لگے پانچ بچے ہیں ایک بھی نہیں سنتے تو میں نے کہا بابا جیتنی مجبوری کیا ہے بچوں کو سنانے کی ڈیٹی ایسہ انے کیا ہر ہے یہ تو اسی طرح کا سلسلہ ہے جتنی سیاست ہم لڑاتے ہیں لوگوں کو سیٹ کرنے میں اگر اس سیادہ وقت بھی اپنے راب کو راضی کرنے میں لگائیں تو راب راضی ہو جائے تو لوگوں کے دلوں میں محبت پرادہ فرما دیا کرتا ہے نظریاتی بنیں توجہ اتنی بندوں پہ توجہ کرنا اتنی سیاست کرنا اپنے آپ کو ہر وقت لوگوں میں کوئی ضروری ہے کہ سارے لوگوں میں اچھا ہی کہیں کوئی ضروری ہے کوئی ضروری نہیں کوئی ضروری ہے کہ ہر وقت آپ یہی کہیں کہ ہر کونے سے میری تعریف ہی اٹھے کوئی ضروری نہیں میرے بھائی نظریاتی ہو جائیں توجہ اللہ رسول کی جانب توجہ اللہ والوں کی جانب باقی یہ دنیا کی سیاست اس میں تھوڑی کمی بھی لائیں دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نظریہ کیا دیتے ہیں ایک جنگ سے واپسی ہے حضور ارام کر رہے ہیں صحابہ تھوڑا سا ہٹھ ہٹھ کے عدبن دور دور ہو کے لیٹ گئے سرور کائنات علیہ السلام بھی ارام کرنے لگے تو تلوار اتار کے درخت کی ٹینی سے لٹکا دی حضور بھی ارام فرما ایک بندہ آ گیا تلوار اتار لی حضور پر تان لی اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں آنکھیں سوتی ہیں دل تو میرا جاگتا رہتا ہے اس نے تلوار تان لی اللہ کرے میں آپ کو بات سمجھاؤں بھئی اچانک کو یہاں بندوق رکھ دے رکھ دے اس وقت ہم نے دیکھنا ہے کہ بلڈ پیشر کتنا ہو گیا ہے پھر دیکھنا ہے کہ اس وقت خون کے مد و جذر کا کیا حال ہے اچانک دیکھو نا میرے عزیز رات کو دو بجے ویسے ہی چھات پہ بلی ہو اور بندے کو کوئی کہہ دے کہ چھو رہے تو مجھے بتائیں حال کیا ہوتا ہے ویسے انسان کی نفسیات ہے نا لیکن جو نظریاتی بند ہے نا نظریاتی ڈاکٹر نے کہہ دیا ایک بندہ نظریاتی نہیں تھا ڈاکٹر نے کہہ دیا تو ہفتے میں مار جائے گا تو وہ تین دنوں میں مار جاتا ہے ایک نظریاتی ہے ڈاکٹر نے کہا ایک ہفتے کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہوں گے تو اس نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں ہونا وہ ہے جو میرے رب کریم نے چاہنا ہے یہ کئی سال بھی نکال سکتا ہے شرط یہ ہے کہ ہم نظریاتی ہوں ہماری سیاست ہی ختم نہیں ہوتی ہے کہ جگہ میں خود جاتا ہوں بندے راضی کر رہا ہوں جہاں میں نہیں گیا وہاں بیٹا بھیجا تبلیمے پہ ہویا چھوٹے بھائی سے کہا تو فاتح کیا سارا دن بندے راضی کرنے میں وہ پھر نہیں راضی ہوتے حضرت مولا علی فرمایا کرتے تھے یہ اس طرح ہیں جس طرح چرواہے کی بکرییاں ہیں ادھر والی گھیر کلاو تو ادھر والی نکل جاتی ان کو گیروں تو ادھر والی نکل جاتی تو ضرورت کیا ہے رضب کی جانب توجہ کرنا اللہ پہ بروسہ کرنا اس نے تلوار حضور پہ تان لی تو بھائی کیا ہوا ہے آپ کو عرض کیا آپ خموش ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے اور یانا جانا بھی بند کریں آپ کو اللہ تعالی بڑی ساری جزائے خیر دے کچھ بندے بزدل ہوتے ہیں انہیں تقریر نہ بول جائے کہی آپ میری بات سنیں آپ کی مربانی اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے میں نے جتنی بات کر لیا شاید اتنی بھی نہ کروں اس سے کام کروں لیکن چاہتا یہ ہوں کہ میری نہیں ہے نا اللہ رسول کی ہے تو اللہ رسول کی بات اپنے دامن میں بڑا عدب رکھتی عزیز بھائیو اس نے تلوار حضور پہ تان لی سرکار نے مقدس آنکھیں کھول لی تو میں بتا چکا ہوں کہ اگر ہم پر کوئی پسٹول تانے تو شاید سارا وجود کامنے لگے اس نے تلوار تانی حضور کی مقدس آنکھیں کھولی کہنے لگا آپ کو مجھ سے کون بچائے گا قربان جائیں حضور نے مسکرانا شروع کر دیا زندگی نظریاتی بان جاؤ زندگی آس کے گزر جائے گی ساری لیکن اگر نظریاتی نہیں ہونا تو پھر تو بھائی کاروبار پہ نقصان پہ بھی ہارڈ اٹیک ہو جاتا ہے پھر تو میرے عزیز نوکری سے جواب ہو جائے تو لوگ مریض ہو جاتے ہیں شوگر کے اگر آپ نظریاتی ہیں تو جھی لیں گے اس نے کہا کون بچائے گا تو معبوب مسکرانا کے فرمانے لیں گے یہ تُنہیں عجیب بات کر دی مجھے میرا رب بچائے گا اللہ کے نام میں طاقت ہے اللہ کے نام میں قوت ہے اللہ بچائے گا بس حضور کی زبانے نور سے یہ جملے نکلے اللہ بچائے گا ان لوگوں سے ڈرنا چاہیے جو اپنے فیصلے رب کے حوالے کر دیں اچھا وقیل کرنے کے پیسے نہ ہوں سفارش کے پیسے نہ اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں ان سے ڈرو انہوں نے سب سے بڑے کورٹ میں مقدمہ دائر کرا دی حضور فرمانے لگے رب بچائے گا بس ان لفظوں میں کیا اثر تھا بندہ کانپنے لگا تلوار آتوں سے گر گئی سرکار نے اٹھا لی فرما لو بھئی مجھے تو رب نے بچا لیا ہے اب تُو بتا تجھے کون بچائے گا آپ زندگی میں اگر نظریاتی ہیں تو آپ زندہ ہیں اور اگر آپ لگے ہوئے ہیں کہ اوہو کیا بنے گا میری کون سنے گا گاؤں چھوٹا ہے میں بات کر بھی لوں گا تو کہاں پہنچے گی تو کون ہوگا تو کیسے ہوگا تو یہ تو کمزوری ہے آپ کے ذمہ تو کہنا ہے پہنچانا تو اللہ کریم کی بارگاہ کرم کے فضل کا نتیجہ ہے یہ اللہ بچائے گا اس کے آج سے تلوار گر گئی حضور نے اٹھا لی فرمایا مجھے تو رب نے بچا لی آیا اب تو بتا تجھے کون بچائے گا کہنے لگا حضور میں نے سنا ہے آپ بڑے ہی معاف کرنے والے ہیں آپ صحیح بتاؤ ایک مندہ میرے اوپر تانے پسٹول تھوڑی دیر کے بعد کابو آ جائے تو وہ مجھے کہہ جی آپ تو نیک آدمی ہے چھوڑ دیں تو میں کہتا ہوں کابو آ گیا تو میں نیک ہو گیا ہوں پہلے تو تو بندوق لے آیا تھا لیکن یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذرف کی حوصلے کے اور معبوب کے دل نور کی بڑائی دیکھو کتنا بڑا ہے اس نے کہا سنا ہے آپ معاف کر دیتے ہیں فرمایا تو انہیں سنا ہے حضور سنا ہے پھر مسکرا پڑے فرمانے لے کہ جا پھر میں نے معاف کیا ہو گئی بات ختم معافی تو یہاں پہلے ہے سب سے جا معاف کیا ایک تو اپنی زندگی میں توجہ اللہ پہ کریں یہ چھوڑ دیں اتنی زیادہ سیاست اتنا بندوں کے پیچھے بھاگنا یہ تو تھکا دیں گے یہ تھکا دیتے ہیں ان کی ایک خواہش پوری کرو تو یہ دوسری میں آج ہی پڑھ رہا تھا حضرت سعید ابن مسیب کہا کرتے تھے یا اللہ یہ بڑوں کی عارضوں سے بھی بچانا ان کی عارضوںیں بڑی ہوتی ہیں روز نہیں ایک عارض اور حضور دعا مانگا کرتے تھے نبی کریم علیہ السلام حسنا دعیم آمد بن نمبل میں موجود ہے اللہ کے معبو فرماتے تھے اے اللہ اس عارضوں سے بچانا جو عارضوں ایک اور عارضوں میں مبتلا کر دے وہ خواہش جو اور خواہش میں ڈال دے تو ایک تو توجہ اللہ پہ کریں دوسری بات زندگی کو بودھ باش کو اس کو سادہ کریں سرور کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ تھا کہ لوگ نہ حضور کے ساتھ ڈیل کرنے میں آسانی محسوس کرتے تھے کہ حضور سے بات آسانی سے کی جا سکتی ہے سرور کائنات بات سنتے ہیں یہ جو ہمیشہ ہو کا ہے نہ سہولتوں کا یہ ضرور لیں کوئی بھی سہولت منہ نہیں لیکن اپنے آپ کو سہولتوں کے ساتھ زندہ رکھنا ہے ہم نے ہم نے نہ کچھ آسانیاں زیادہ جمع کرنی شروع کر دیں اپنے ڈرائنگ روم میں سردیوں میں ہیٹر ہے گرمیوں میں ایسی ہے اور ہر شہر مور کنٹرول ہے اٹھنا نہ پڑے بیٹسے اور واشروم بھی اٹیچ ہے اتنی سہولیات جمع کرنا چاہتے ہیں بس نہیں چلتا برنہ جو ہم لا سکتے ہیں وہ تو ضرور آتا ہے اس سے زیادہ جب آپ اتنی آسانیوں کیادی ہو جاتے ہیں نا میرے عزیز تو پھر آپ نظریاتی نہیں رہتے پھر آپ کو کابو کیا جا سکتا ہے پھر تو ڈاکٹر کو بھی ایسی دے کہ توفے میں تو مرضی کی دوائی لکھوائی جا سکتی ہے حالانکہ اس معاملے میں سفارت چلنی چاہیے سیت والا معاملہ تو ٹھیک ہونا چاہیے لیکن ڈاکٹر اگر بڑا ہے تو اسے چابی دیں کمپنی والے گاڑی کی تو اسی کمپنی کی دعائی لکھ دے گا اللہ ماشاءاللہ جب آپ نظریاتی ہیں تھوڑے پہ آپ کو گزارہ کرنا آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی سیرت کے تعلق سے جو دوسرا بڑا نظریہ دیا وہ یہ ہے آپ کو میری باتوں کی سمجھا رہی ہے جو نہیں بولتے انہیں بھی آ رہی ہے حضور نے ہمیں اپنی سیرت نور سے ایک پیغام دیا ہے کہ دنیا میں تمہارے مکانات نہیں تم نے یہاں رہنا ہے مسافروں کی طرح تمہارے لیے نا آلی شان محلات اور تمہاری مرضی کی آسانیہ اور سہولتیں وہ ساری رب نے جنت میں تمہارے لیے تیار کی وہاں تمہیں منچاہی چیزیں ملیں یہاں تم نے مسافروں کی طرح مسافر کی طرح راہ گیر کی طرح وقت گزارنا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بس سٹاپ پہ جہاں بندے کھڑے ہو کہ بس کا انتظار کرتے ہیں وہاں کبھی کسی بندے نے جگہ خرید لی ہو کہ یہاں اکثر کھڑے ہو نہ پڑتا ہے تو چلو جگہ تھوڑی خرید لیتے خریدتا ہے کیوں اسے پتا ہے کہ بس آئی تو میں نے چلے جانا ہے پلیٹ فارم پہ ریلوے سٹیشن پہ کبھی کسی بندے نے جگہ خریدی ہے کہ یار اکثر آنا جانا پڑتا ہے تو چلو تھوڑی خرید لیتے ہیں کبھی خریدی ہے ائرپورٹ پہ نا میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ اپنا بیگ رکھ کے ہینڈ کیری سامان رکھ کے آپ کسی کرسی پہ جائیں نا اور آپ واش روم سے ہوکے یا کسی طبیعہ آجت سے ہوکے واپس آئیں تو وہاں کو بندہ اور بیٹھ گیا ہو تو بندے جگڑا نہیں کرتے چپ کر کے اپنا سمان اٹھاتے ہیں دوسری جگہ پہ کیوں نہیں کرتے ان کو پتہ ہے کہ فلائٹ آئی تو میں نے یہاں رٹہ ڈالنے کی ضرورت کیا ہے آپ نبی کریم علیہ السلام کی بات کو سمجھیں حضور نے فرمایا کہ تم نے یہاں مسافر کے درہ رہنا ہے مسافر کو دو دو مرلے کے لیے جگڑے کھڑے کرتے ہیں وہ کو چھے چھے انچ کے لیے رٹے ڈالتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ حضرت ازرائل نے آنا ہے رامنے چلے جانا ہے اس لیے حضرت بلال عبشی رضی اللہ تعالی عنہ بڑا عرصہ رہے مدینہ طیبہ دس سال رہے انہوں نے کوئی بقان نہیں بنایا ایک کجرے میں وقت گزر گیا کوئی بتائے کہ شادی سے پہلے مولا علی شہر خدا کا مکان کان تھا کوئی بتائے کوفے میں کتنی جائدادیں بنائیں انہوں نے کہاں محلات تعمیر کیے ان لوگوں ان کو پتہ تھا ان کو پتہ تھا حضرت عمر پر سی دینار کا کرزہ تھا اور انہیں پتہ تھا کہ جب حضور آئے تھے مراج کی رات تو مجھے بتایا تھا کہ عمر میں تیرا محل دیکھ کے آیا ہوں جب حضور دیکھ آئے تھے تو پھر انہوں نے یہاں بنایا یہ نظریاتی بات ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے ہمارے ہاں یہ بھی کرونا آیا نا پینک پھیل گئی ٹینشن ڈپریشن کے مریض بڑھ گئے آپ نے نراز نہیں ہونا زیادہ تر وہ لوگ ٹینشن میں ہے جو آسانیوں میں جینے والے تھے چونکہ بندے نے اتنی قیمتی کوٹھی بنائی ہو پھر چھوڑ کے مر جائے دل نہیں کرتا مرنے اتنے پیسے جمع کی ہیں پھر چھوڑ کے کیسے مرے دلی نہیں کرتا وہ لوگ مسافر تھے انہوں نے سمان باندھے ہوئے تھے جب راب کا حکم آئے گا ہم آذر ہو جائیں گے اب یہ ٹینشن کیوں پھیلی ٹینشن بھی اس لیے پھیلی کہ ہم اسلامی نظریات کو نہیں سمجھتے وہ میرے بھائی وہ کسی اور کا عقیدہ ہے کہ مر جائیں گے تو فنا ہو جائیں گے اور کا عقیدہ ہے اور مجھ سے کوئی سوالات بھی ہوئے اس دوران لکھو کبرد کھڑا بھی ہے گھڑا بھی ہے لیکن مجھے اپنی ڈیریکشن کا پتہ ہے آپ کو بھی اپنی ڈیریکشن کا پتہ ہے ہمیں کسی کی نا ایک آدھ خامی کا پتہ ہوتا ہے اپنی تو ساری کا پتہ ہوتا ہے لیکن وہ لگ بات ہے کہ اپنی خامیوں سمیت اپنے آپ سے پیار ہوتا ہے اور کسی کی ایک خامی دیکھ کے بھی اس سے پیار نہیں رہتا عزیز بھائی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ اگر تو ڈیریکشن ہماری غلط ہے کام ہم نے دوزخ والے شروع کیوں میں تو کبرد کھڑا ہے دوزخ کے گھڑوں میں سے گھڑا ہے لیکن اگر ڈیریکشن ٹھیک ہے حلال حرام کی تمیز ہے آنکھ پر زبان پر نفس پر کنٹرول ہے پھر کبر کھڑا نہیں ہے نظریہ سمجھو پھر تو کبر باغ ہے نہیں سمجھے آپ میری بات کبر ہے باغ میں جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے پریشانی ہوتی ہے دل گھبر آتا ہے جی کبر میں آکسیجن کہاں سے آئے گی میں نے کہا جہاں امہ کے پیڑ میں بچہ ہوتا ہے تب کہاں سے آتی ہے چلیں اس سے بھی اور مثال دیتا ہوں کبھی انڈا دیکھا جب اس میں سے بچہ نکلتا ہے چاروں جانب کو جگہ ہوتی ہے آکسیجن کی یہ جو بڑے اکلمان لوگ ہیں یہاں سوال کھڑے کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ بچہ تاندرست بھی نکلتا ہے انڈے سے اور سونا بھی نکلتا ہے تو جس رب نے وہاں اسے سمحال کے رکھا نا پیاری جلد بنائی وہ کبر میں بھی تیری بڑی افادت فرمائے گا بڑی افادت فرمائے گا بھل بارت شاہ و نیوں مردے جنہ کیتیاں نیک کمانیاں لیں نالے عرش فرشتے بانگا ملیاں مکے پہ گیا ہے شور بلے شاہ سانے یوں مرنا ہے تے مار گیا ہی کوئی اور تو کوئی اور یہ کیا اب اقبال بھی کہتے ہیں موت کو سمجھے ہیں غافل اقتطا میں زندگی یہ ہے شام میں زندگی پھر صبح دبا میں زندگی کبر باغ ہے باغ ایک وہ ہے کہ خوف ہے کبر میں کیسے جائیں گے وہاں کیا بنے گا اب اس طرح کوئی نہیں تھنڈ بڑی ہے وہاں کیسے گزار ایک یہ ہے کہ وہ باغ ہے باغ بھی عام نہیں رہو دا تم میں ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے باغ اور باغ عام نہیں جس کے نیچے نہرے رواں ہیں اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ پہلی آنکھ کھلے گی تو زیارت چہرہ ہے ودہا کی نظیب ہوگی آپ میری بات پر توجہ کر جب آپ کا یہ نظریہ بن جاتے کہ میرے لئے یہ آگے بڑا کچھ ہے جو لوگ یہاں سے گئے تھے سعودی عرب میں ند مزدوری کر میں انہوں نے وہاں مکان بنائے میں نے دیکھا ہے کہ جس نے جو گیا تھا نا پینتیس سال پہلے جو کمبل خریدا تھا واپس آنے تک وہی کمبل ہے اور وہاں بیٹھ کے اس کو پتہ ہے نا میرا گھر پاکستان میں ہے تو یہاں وہ ٹائلے بھی لگواتا ہے حالانکہ آکے سال میں رہنا پندرہ دن ہے بیٹھ دن ہے ٹائلیں بھی لگوارا ہے اتیاریاں کیوں کزین بن گیا میرا اصل گھر ہے یہ حضور ہمیں سوچ دیتے ہیں کہ تمہارا اصل گھر جنت میں ہے عزی پنجابی چیک لفظ بول لیں تم قدر سوچیا بھی نہیں ہوئے گا بولتے ہیں نا دی اس کا منہ کیا ہے کہ تیری سوچ سے تیرے ادراک سے ماں براں بات کر رہا ہوں حضور کیا فرماتے ہیں نبی پاک فرماتے ہیں تمہارے لئے رب نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور فرمایا تمہارے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہوگا کہ اللہ یہی عظمت حطا فرمائے گا اس کی طرف رغبت کی یہ تو آپ آئے ہیں جاہل لوگ جو جنت کا مزاق اڑاتے ہیں ہمارے بعض نات خان اللہ ما شاء اللہ بعض حدیب بعض شائر بعض وائزین وہ کہتے ہیں میں جنت ہوگا دیگل کرنا اگاں کتے جانا ہے تو یہی سارا کچھ ہے جنت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا اور یہی رسول اللہ کی زیارت بھی نصیب ہوگی آگے کتے جانا ہے تو نے کونسی نئی جگہ بنا لی میاں تو نے بات کو سمجھیں اب حضور نے نظریہ دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو سرکار سے ملنے آئے حضور نا موٹے بان کی چار پائی پہ آرام فرما تھے ہم تے پائی پنڈا ایچ بھی بیڈنے بان دیا چار پنیاں کتے رہ گئنیاں کیا کھی دا سی موجدی منجی بولو نا یار موجدی تے جیڈی جیس چھ مل دی سیو دے بس پاوے رنگی نو دے سان انجی یہ لیکن کمال تھی نا یار مکان کچھے بندے پکے محبت گہری پیار زیدہ حضرت عمر آئے اللہ کے رسول آرام فرماتے بوٹے بان کی چار پائی پہ حضور حضرت عمر کے لئے اٹھے تو کمر پر نا یہ جو موٹے بان کی چار پائی ہوتی اس کے نشان پڑ جاتے ہیں اور ہم نے دیکھے اکثر بزرگوں کی کمروں پہ نشان ہوتے ہیں اکثر دیکھے سرکار اٹھے تو کپڑا مبارک ذرا آٹا تو دیکھا کہ نشان پڑ ہوئے تو حضرت عمر رو پڑے دلیر آدمی تھے پر رو پڑے حضور کی محبت میں روئے عرض کی یا رسول اللہ کیسے رو کس رہا تو دنیا میں بڑی آسانیوں میں ہیں اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے وہ درد سے رو رہے ہیں اخلاص سے بات کر لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کی سوچوں کو بدل رہے ہیں انہیں نظریہ دے رہے ہیں حضور فرمانا لے کہ عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی آسانی لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں اور یہ پسند نہیں کرتے کہ ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری سعادتیں اللہ ہمیں ہی عطا ورما دے اس لیے حضور نے فقر کو پسند کیا سادی روٹی کو پسند کیا کچھے مکان کو پسند کیا جب آپ کا نظریہ یہ نہیں بنتا کہ میرے لئے آگے بڑا کچھ ہے اتنی دیر تک انسان آخرت کی تیاری کا شوق پیدا نہیں کرنا اگر یہ نظریہ بن جائے وہ ملنہ رومی رحمت اللہ لکھا ہے کہ مصر میں ایک زمانے تک یہ طریقہ رہا کہ وہ سال کے نا آخری دن سمجھنے زلحاج کی انتیس تاریخ کو دریا کے کنارے جاتے تھے تو جو بندہ سب سے پہلے کشتی سے اتر تھا تھا نا اسے پکڑ کے بادشاہ بنا لیتے پورا سال اس کی بات مانتے تھے لیکن سال گزرنے سے دو تین پہلے اسے جنگل میں چھوڑ آتے تھے بیڑیے کھا جاتے تھے کہتے تھے گر زندہ رہا تو دوبارہ کرسی میں بیٹھنے کی سادش کرے گا اس کا بھی بڑا ذائق ہے ایک دفعہ بندہ بن جائے تو پھر یہ چسکا جاتا بھی نہیں تو ان کا یہ طریقہ تھا ایک درویش بھی ایک دن اسے کیا پتا تھا کہ یہ بادشاہ بنائیں گے وہ اترا کشتی سے انہوں نے پکڑ لیا وہ کدھر لے کے جا رہے وہ کہا تمہیں بادشاہ بنانا ہے کہنے لگا مجھ سے تو پوچھ لو ان نے کہا بادشاہ ہم جو بندہ آتا ہے نا ہمارا اصول ہے بادشاہ بنا لیتے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ بادشاہ کے ساتھ کیا کرتے ہو کیا طریقہ انہوں نے کہا جی سال آپ کی بات مانیں گے تو میں سال کے بعد کہنے لگے وہ جنگل ہے اس میں چھوڑائیں گے کہنے لگا ایک تو دو باتیں کرو ایک تو تم جو میں کہوں گا سارا سال مانوں گے اور دوسرا اسی جنگل میں چھوڑو گے کسی اور میں تو نہیں پھر چھوڑا ہوگے انہوں نے کہا نہیں اسی میں چھوڑیں گے اس نے بیٹھتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ اس جنگل سے ساری جھاڑیاں کاٹ دو دوسرا حکم یہ دیا آپ جھاڑیاں کٹ رہے تھی تو دریندے ویسے ہی بھاگ گئے جنگل سے پھر اس نے کہا کہ یہاں ذرا لگا کے نا اچھے طریقے سے حالتو درہ پھول اگاؤ کھیتیاں اگاؤ وہ پورا سال وہ باگ سبارتا رہا اب لوگوں نے وعدہ کر لیا تھا وہیں چھوڑ کے آئیں گے سال کا آخر ہوا تو پہلے بادشاہوں کو لے جائیں وہ بیٹھتے تھے نا کرسیوں پہ تو غافل ہو جاتے تھے اور چکروں میں پڑ جاتے تھے معاذ اللہ کہتے تھے یہ گزارو نہ تو پھر آخری دن دیکھا جائے گا معاذ اللہ جو آج ماری سوچے بن گئیں اب آخری دن جب جنگل میں لے کے جاتے تھے تو تڑپتے تھے نہ لے کے جاؤ نہ لے کے جاؤ لیکن اس نے چونکہ سارا سال محنت کی تھی نا وہاں جانے کے لیے اس کو جب لے کے جا رہے تھے تو کہہ رہا تھا اجلونی اجلونی ذرا جلدی نہیں لے جاتے ذرا جلدی نہیں لے جاتے عارف رومی فرماتے ہیں کچھ بندے دنیا میں رہتے ہیں دنیا میں جیتے ہیں لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں لیکن موقع ملا ہوتا ہے نا اپنی قبر کو باغ بناتے رہتے پھول لگاتے رہتے اور یار کتنی لمبی راتے ہیں جو ان راتوں میں بھی تحجد نہ پڑے اس نے کب پڑنی ہے جو ابھی بھی دروازہ صبح کھٹک گیا تو پھر بھی تو اٹھ لیں کی نہیں بولو خدا نہ کرے کوئی بیمار ہو گیا تو سہری میں اٹھنا پڑے گا کی نہیں بہتر نہیں رب کی رضا کے لیے اٹھ جائیں اٹھے نا پانچ بجے آدھا گھنٹہ نفل پڑے پھر فجر ہو جائے گی پھر اس کے بعد فجر کی فرائض کی تیاری کریں دنیا میں رہ کے جو بندہ اپنی وہاں کے مارتا رہے گا نا بچوں قبر کے انشاءاللہ جب وہ دنیا سے جائے گا نا تو حضرت بھائی جید بستامی کی طرح ہستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا پھر ہستا مسکراتا ہی دنیا سے جائے گا رالہ حضرت بریل بھی کہتے ہیں ہم تو لہد میں عشقے رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی تو چراغ لے کے چلے لے کے چلے اپنی اس فکر کا اظہار کریں بعد ختم کرتا ہوں ایک خاتون نے آکے عرض کیا تھا بخاری شریف میں موجود ہے یا رسول اللہ میں مرگی کی مریضہ ہوں سرکار نے فرمایا کہ کیا چاہتی عرض کی حضور چاہتی ہوں میرے لئے دعا کر دیں اللہ شفاہ دے دے حضور سب کے لئے دعائیں کرتے تھے پر آج پتہ کیا فرمایا فرمایا اگر تُو چاہے تو دعا کر دیتا ہوں شفاہ ہو جائے گی اور اگر کرے سبر مانا کیا ہے مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرے تو پھر میں دعا کروں گا رب تجھے جنت عطا فرمائے گا اب ذین بن گیا تھا نا کہ آخرت ٹھیک ہونی چاہیے نظریہ بن گیا تھا تو وہ خاتون فوراں کہنے لگے یا رسول اللہ آپ دعا کر دیں رب مجھے جنت ہی عطا کرے کیا کہہ رہی ہے بھلا وہ کہہ رہی ہے میں مرگی کے ساتھ ہی گزارہ کرلو تھوڑی سی تو زندگی یا جیلوں کی مرگی کے ساتھ ہی سرکار نے دعا کر دی عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرگی ہوتی ہے تو جسم سے کپڑا اٹ جاتا ہے عورت ہوں تو حیاء آتی ہے تو معبوب نے دعا کر دی لوگ کہتے ہیں جتنی مرضی مرگی ہوتی تھی کپڑے جسم پہ قائم رہتے تھے بڑا لمبا وہ خاتون حیات رہی باہر سے کوئی آتا تھا تو صحابہ پوچھتے تھے جنتی عورت دیکھنی ہے اس بوڑی کی زیارت کرو اسے دنیا میں حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی اپنی زندگی کے اندر دو باتیں میں نے آج جو حضور نے ہمیں سکھائی ہیں وہ آج اس اجتماع میں آپ کی خدمت میں ارز کی ہیں دو ایک تو بروسہ اللہ پہ کرنا ہے کچھ چیڑیں رب پہ چھوڑ کے دیکھیں کرم ہو جائے گا اور دوسری بات یہ کہ رہیں دنیا میں لیکن تیاری آخرت کی کریں اصل گھر یہ میاں محمد بک صاحب رحمت اللہ علیہ کو ایک بندہ لے گیا تانگے پہ بٹھا کے اپنے گھر بڑی دیر سے کہہ رہا تھا حضور دعوت قبول کر لیں تو وہ رستے سارے بتاتا گیا یہ زمین بھی میری ہے یہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے تو بتاتا گیا اللہ والوں پہ دولتوں کا اثر کوئی نہیں ہوتا تو وہ نہ جب وہ زیادہ ہی اوور ہو گیا زیادہ ہی کانیاں سنائیں وہ بھی خو ساڑ آتے وہ بھی میل ساڑی ہوتی ہے نا یہ طبیعت تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے لگے بھی لیا بس کر رہا ہے اے تیر تو پہی لانکی دیزی اس نے کہا جی فلانے کی فرمانے لگے تیرے بعد کس کی ہوگی وہ چپ کر گیا تو فرمانے لگے دانش مندان دا کام ناہی دل دنیا تے لانا اس ووٹی تے لکھ خامد کی تے جو کی تا سو کھانا یہ تو بڑے خامد کرتی ہے آج کوئی مالک تھا اور کل کوئی اور مالک ہوگا ہم تو اصل بارس اس جگہ کے ہیں جو آپ رسول جنت میں اپنے فضل سے عطا کریں گے اس طرف توجہ کریں اللہ آپ کو بہت سے برکتیں دے میں نے اجازت لینی ہے چونکہ میرا سفر ہے اور آج کلاب کو پتا ہے یہ دھوند کا بھی مسئلہ ہے براستے بھی تھوڑے سے اسی طرح